جی اسلام علیکم آج اتوار کا دن ہے اور تین جولائی ہے آج پورے کراچی کے اندر بارش کی پیشگوئی کی ہے کہ توفانی بارش ہوگی اور پورے شہر کے اندر اربن فلیڈنگ کا خطرہ بھی ہے میں نے سوچا چلیں گھر سے باہر نکلتے ہوں دیکھتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے اسین حکومت نے کام کیسا کر رہا ہے میں اس وقت یہاں پہ نہر خیام پہ کھڑا ہوں اور نہر خیام ایک بہت بڑا نالا ہے برساتی نالا جو کہ شہر بھر یہ بارش کے پانی کو یہاں سے باہر نکلتا ہے میں چاہوں گا کہ کیمرہ میں آپ کو دکھائیں کہ اس وقت نہر خیام کے حالات کیا ہو رہے ہیں یہ صرف یہ نہر خیام نہیں اس کے علاوہ پورے کراچی کے جتنے بھی برساتی نالے ہیں تمام برساتی نالوں کے یہی حالات ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے اسین حکومت نے صرف مال بنایا ہے صرف پیسہ جمع کی ہے پیسہ کھٹا کی ہے حکومت سندھ مراد علی شاہ مجھے بتائیں کہ کراچی والوں کو اقتبا واپس انہوں نے ڈوبونے کی تیاری کر لی ہے آج بارش ہوگی یا کل بارش ہوگی آپ دیکھنا آپ کا پورا شہر ڈوبے گا میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں وزیر آزم عمران خان کو جنہوں نے اپنا کام نہ ہوتے ہوئے بھی کراچی کے تین بڑے نالوں کی صفائی بھی کرائی اس کے اعتراض میں سڑکیں بھی بنائی اور دیوانوں کو بھی بڑا کرائی یہ پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت سندھ ہے جس نے کراچی کے جو برساتی نالےوں کو ابھی تک صافت نہیں کر رہا ہے شرم آنی چاہیے ان کو